اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت اقبہ بن حرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کر لی تو ایک عورت آئی اس نے کہا میں نے اقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے یعنی یہ آپس میں رضائی بھین بھائی ہیں اقبہ نے اس عورت سے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا ہے انہوں نے ابو احاب کے گھر والوں کے پاس کسی آدمی کو بھیجا تو اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اس نے ہماری اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے وہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ کس طرح تعلق زن و شو قائم کر سکتے ہو حالانکہ یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کے رضائی بھائی ہو اقبہ رضی اللہ عنہ نے اسے الگ کر دیا اور اس نے ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا